مجھے یاد ہے جب میں نے سنت لانگو وال سے انٹرویو کیا تھا اور امرجنسی کے بارے میں جانا تو وہ بھی اتحاس کسی کو معلوم نہیں پر جہاں تک مجھے یاد ہے اگر کسی بھی راجنیتک دل نے کھل کے ہر روز امرجنسی کے دوران کھل کے ویروت کیا تو وہ اس سمین جو لانگو وال کے دیکشتہ میں چل رہا اکالی دل تھا اس نے کیا اور لانگو وال جی نے اور بہت سے اور بھی کارے کرتا ہوں ستریوں سے بھی میرے جو انٹرویو کی وہ بتاتے ہیں کہ ہر روز ہر روز بینا ناغا ایک شہیدی جت تھا گولڈن ٹیمپل سے نکلتا تھا ستریوں اور پوروشوں کا امرجنسی کے خلاف نعرے لگاتا ہوا اور انہیں معلوم تھا کہ وہ اریسٹ ہوں گے باہر پولیس کھڑی ہوتی تھی but every single day they openly shouted slogans not only shouted slogans but quoted arrest کہ امرجنسی کے خلاف ہم آ رہے ہیں آپ جو مرضی ہمارے ساتھ پر ہو اور حالت پنجاب میں یہ ہو گئی تھی اس وقت جو لونگوال جی نے بھی اور بہت لوگ نے بتایا کہ جیلیں اتنی بھر گئیں کہ ان کو سکول کی بلڈنگوں میں جو لوگ کوٹ arrest کر رہے تھے وہاں انہیں بند کر کے رکھنا پڑا ٹیمپلری جیل سکول کی بلڈنگوں میں بنائی یہاں وہاں پرنتو ایک دل تو ہے پکا وہ اس وقت کا لونگوال کے ادھاکشتہ میں یہ جو امرجنسی کے خلاف مرچہ چلا اور ان کا ماننا تھا کہ اسی وجہ سے اندرہ گاندی جی نے خندق میں آ کے جو پھر تیہ کیا بندرہ والے کو کھڑا کیا تاکہ جو اکالی دل جو اس وقت تک یہ سیپرٹیزم اور خالستان پالٹکس کہیں نہیں تھی اکالی دل تو اس وقت کسانوں کے ایشیوز پر لڑ رہا تھا تو بندرہ والے کو جو انجیکٹ کیا اندرہ گاندی نے یہ بدلہ لیا اس بات تاکہ امرجنسی کے دوران سب سے زیادہ پرزور ڈیلی سٹرگل صرف انڈرگراؤنڈ والی نہیں پر ہر روز arrest کرنا یہ لونگووال کی ادھیکشتہ میں اکالی دل نے کیا